ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ سب سے مشہور اور سب سے معروف حکمتی خاتون کی تازہ ترین اور ایک شرمناک ویڈیو کیسے لیک ہوئی یہ ویڈیو کس مقام پر بنائی گئی تھی اس ویڈیو میں دوسرا کردار کون نظر آ رہا ہے شہباد شریف اس ویڈیو پر انتہائی شرم سار کیوں ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر کیا ہے اور عمران خان صاحب نے آج کے دن میں نیوٹرلز کو کیا تازہ ترین اور حساس قسم کا پیغام پہنچایا ہے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک حیران کن اور بہت بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ خبر اس لیے بہت اہم ہے کہ اسی خبر سے جڑی ایک اہم ترین ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے اور پھر یہ ویڈیو اتنی تیزی سے وائرل ہوئی اور اتنی تیزی سے پھیلی کہ خان صاحب نے این اسی وقت نیوٹرلز کے متعلق تین نے اور انتہائی خطرناک نویت کے راز کھول دیے اور یہ ایسے راز تھے جو ایک بہت تھی خاص وجہ سے عمران خان صاحب کو کھولنا پڑے اور وہ وجہ یہ تھی کہ جی ایچ کیو نے اب عمران خان صاحب کے تین ایسے سوالات تھے جو تازہ ترین ان کے سوالات تھے ان کے ایسے جوابات دیے جن پر خان صاحب ناراض ہیں اور جی ایچ کیو کے یہ تین جوابات عمران خان صاحب کو بہت ناگوار گدرے اس کے بعد پھر خان صاحب نے اب نیوٹرلز کے متعلق تین تازہ ترین اور حساس نویت کے راز کھول دیے ہیں یہ ایک بہت ہی حساس نویت کی خبر ہے کیونکہ جی ایچ کیو نے خان صاحب کے تین سوالات کے برائے راست جوابات دیے اور پھر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا اب ان میں سے ایک جواب میں جی ایچ کیو کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے فوج اور فوجی قیادت کے خلاف مہم چلائی یہ باقاعدہ جی ایچ کیو کی جانب سے ایک الزام لگایا گیا ہے لیکن جی ایچ کیو کا جو دوسرا جواب آیا وہ بہت ہی حساس اور خطرناک نویت کا تھا جی ایچ کیو کے اس دوسرے جواب میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوجی قیادت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کی جانب سے اب فوج پر اور فوجی قیادت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ جی ایچ کیو کا موقف ہے لیکن جی ایچ کیو کا جو تیسرا جواب آیا عمران خان صاحب کے لیے وہ بہت حساس اور اہم نویت کا تھا اور یہ ایسا جواب تھا جس پر عمران خان صاحب کو چاروں ناچار اور مجبور ہو کر نیوٹرلز کے متعلق دو بڑے اور حساس قسم کے راز بھی کھولنا پڑے جی ایچ کیو کا یہ تو تیسرا جواب تھا یہ اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی تھی اس لیے عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ ہنگامی طور پر فوراں اگلہ الیکشن کروایا جائے لیکن جی ایچ کیو نے اب اگلے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک جواب دیا جو خان صاحب کو ناغوار گزرا اور اب جی ایچ کیو کی جانب سے ایک خبر کی صورت میں یہ جواب دیا گیا کہ فوج اگلے الیکشن کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کرے گی کوئی کردار ادا نہیں کرے گی اور اگلے الیکشن کا فیصلہ فوج نے نہیں بلکہ پارلیمانی جماعتوں نے کرنا ہے لیکن اب عمران خان صاحب نے ان جوابات کے آنے کے بعد آج کی تاریخ میں نیوٹرلز کے متعلق تین حساس نویت کے اور خطرناک قسم کے راز کھول دیے ہیں تین بڑے انکشافات کر دیے ہیں جو مرکزی میڈیا کی ہیڈ لائنز کا حصہ بھی بنے ہیں یہ تینوں انکشافات مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا وہ طاقتور حلقوں کے متعلق تھا یعنی نیوٹرلز کے متعلق تھا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا اور اگر آپ برائراز بات کریں تو یہ انکشاف فوجی قیادت کے متعلق تھا اس دکتے میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو بھی مخاطب کیا اور اس امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا اور خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے نام پر بیرون ملک جائے دار لیتا ہے لیکن اب اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اب فالودے والا یا جو پاپڑ والا ہے اس کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکلے اب ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا زرداری اور شریف خاندان پیسہ چوری کر کے باہر بھیجواتے ہیں تو اب ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اور مریم نواز لندن فلیٹس کی مالک ہیں لیکن اب ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا اور بہت ہی حساس نویت کا ایک نکتہ بیان کر دیا اور اس نکتے میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں اور یہ جو چور ہیں یہ جو کرپ تولہ ہے اس نے ان آر او ون لینے کے بعد ان آر او ٹو بھی لے لیا ہے اور نیب قوانین میں جو ترامیم کی ہیں اس کے بعد یہ کرپ تولہ گیارہ سو ارب روپے کھا گیا ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بڑا مانی خیز سوال تھا اس کے بعد خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو سوپر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کارپریٹ ٹیکس انتالیس فیصد پر چلا جائے گا جس کی شراب بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی پچیس فیصد تک ہے اور اس ٹیکس سے پاکستان میں تمام اشیاء مہنگی ہو جائیں گی اس کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے اب تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکس بڑا دیا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے خطرناک نویت کا اعلان کر دیا یہ ایک ایسا اعلان ہے جس نے نیوٹرلز کے لیے اور امپورٹڈ حکومت کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی بجا دیا ہے خان صاحب کو اسی خطرناک اعلان سے روکنے کے لیے ایک تازہ ترین پیغام بھی بجوایا گیا تھا خان صاحب کو اس اعلان سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اب خان صاحب نے کیمرو کے سامنے آج کی تاریخ میں یہ سب سے خطرناک اعلان کر دیا ہے اور خان صاحب کا یہ جو اعلان ہے یہ اسلامباد میں ایک بہت بڑے اعتجاج کے متعلق ہے اور یہ جو اعتجاجی جلسہ ہے یہ پریڈ گراؤن میں کیا جائے گا اگلے ہفتے اور یہ پریڈ گراؤن وہی جگہ ہے جہاں عمران خان صاحب نے حکومت گرنے سے پہلے آخری جلسہ کیا تھا اور اگر اسی جلسے کے بعد یہاں جو عوامی سنامی اکٹھا ہوگا اگر اس کا روک ریڈ زون کی جانے مڑ گیا جو کہ یہاں سے صرف تین کلومیٹر دور ہے تو پھر اس عوامی سنامی کو روکنا ناممکن ہو جائے گا لیکن یہاں پروید مشرف کے متعلق بھی ایک تشویشناک اور بڑی تکلیف دے قسم کی خبر آئی ہے اور اب پروید مشرف کے متعلق یہ جو خبر آئی ہے اس کی تصدیق پروید مشرف کی اہلیہ صحبہ مشرف نے بھی کی ہے کیونکہ پہلی مرتبہ پروید مشرف کو جو ایک بڑی پرسرار قسم کی بیماری لاحق ہے اس کے متعلق پروید مشرف کی اہلیہ صحبہ مشرف کی جانب سے بازابتہ طور پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ پروید مشرف کو آخر کون سی اور کتنی تکلیف دے بیماری لاحق ہے پروید مشرف کے اہل خانہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے دو نقاط مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب ایک تو یہ کہا گیا اس بیان میں کہ پروید مشرف نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ فورا پاکستان پہنچنا چاہتے ہیں اور اسی معاملے پر پروید مشرف سے ان کی اہلیہ سے اور ان کے اہل خانہ سے رابطہ بھی کیا گیا تھا یو اے ای نے پروید مشرف کے لیے ائر ایمبولنس کا انتظام بھی کر دیا تھا لیکن اب اسی معاملے پر ایک بہت تشویشناک قسم کی بہت افسوسناک اور تکلیف دے خبر آئی ہے اور یہ خبر ان کے اہل خانہ کی جانب سے شیئر کی گئی ہے پروید مشرف کی فیملی کی جانب سے یہ افسوسناک خبر اب شیئر کی گئی ہے اور اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ہاں پروید مشرف نے کئی مرتبہ یہ خواہش دائر کی کہ وہ فورا پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ پروید مشرف کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس کے علاج کے انتظامات پاکستان میں موجود نہیں ہیں اسی خبر اور اسی بیان کے دوسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ پروید مشرف کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے اور ان کے ڈاکٹرز نے ان حالات میں پروید مشرف کو سفر کرنے سے منع کر دیا ہے اور اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پروید مشرف کے علاج کے لیے جس قسم کی میڈیسنز استعمال کی جاری ہیں وہ بھی پاکستان میں دستیاب نہیں ہے اس لیے پروید مشرف فی الحال پاکستان نہیں آ سکتے برحال اب بات کرتے ہیں کہ سب سے مشہور اور سب سے معروف حکومتی خاتون کی تازہ ترین اور شرمناک ویڈیو کیسے لیک ہوئی یہ خاتون کون ہے اور اس ویڈیو میں مزید کون کون سے کردار ہے یہ ایک تازہ ترین ویڈیو ہے اور ایک ایسی برییکنگ نیوز ہے جس نے سوشل میڈیا پر پچھلے دو مہینے میں سب سے بڑا طوفان کھڑا کیا ہے سب سے بڑا تہلکہ مچا رہا ہے اور پہلے نون لیگ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ یہ ایک جالی ویڈیو ہے اس ویڈیو کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اب اس ویڈیو کے اصلی ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور اس ویڈیو کے اصلی ہونے کی تصدیق کے بعد اسے ٹی وی چینلز نے بھی اب نشر کر دیا ہے ٹی وی چینلز نے اس ویڈیو کو اب ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے اور اس ویڈیو میں مریم نواز کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ اور کردار بھی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں صاف اور واضح انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں مریم نواز نے الزام یہ لگایا تھا کہ جب وہ نیب کی حراست میں تھی تو اس وقت ان کے واش رومز میں کیمرے لگائے گئے تھے اور انہوں نے تاثر یہ دیا تھا کہ ان کی نازیبہ قسم کی ویڈیوز اور تصاویر بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ وقت آنے پر یہ تمام راز فاش کر دیں گی لیکن اب مریم نواز کی ایک طباق ان قسم کی ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک طباق ان قسم کی ویڈیوز سامنے آ گئی ہے جو چینلز پر نشر بھی ہوئی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ نیب کے اس کمرے کی ہے جہاں مریم نواز کو حراست میں رکھا گیا تھا اور اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ مریم نواز اس کمرے میں موجود ہیں یعنی جہاں نیب نے ان کو حراست میں رکھا تھا اور پھر چار سے پانچ مزید خواتین بھی اس کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور ان چاروں پانچوں خواتین نے وردی پہنی ہوتی ہے یعنی یہ خواتین پولیس اہلکار ہوتی ہیں اس کے بعد یہ جو وردی والی خواتین پولیس اہلکار ہیں انہیں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ آپ مریم نواز کے کمرے کی تلاشی لیں کیونکہ یہاں پر ایک بڑا دلچسپ قسم کا آپریشن ہونا ہوتا ہے ایسا آپریشن جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا اور جیسے ہی یہ خواتین پولیس اہلکار اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دیتی ہیں تو مریم نواز ایک ایسی حرکت کر بیٹھتی ہیں ایک ایسا فیل کرتی ہیں ایک ایسا اقدام کرتی ہیں جس پر یہ خواتین اہلکار حیران پریشان رہ جاتی ہیں حقہ بکہ رہ جاتی ہیں اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مریم نواز اس قسم کا حیران کن اقدام کر سکتی ہیں اور اس قسم کی عجیب و غریب اور شرمناک قسم کی حرکت بھی کر سکتی ہیں اور مریم نواز کرتی یہ ہیں کہ جب یہ خواتین پولیس اہلکار کمرے کی تلاشی لینا شروع کرتی ہیں تو مریم اپنا موبائل تقیے کی نیچے رکھ کر خود تقیے کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک بہت دلچسپ قسم کا آپریشن شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ جو خواتین اہلکار ہیں یہ پورا کمرہ چھان مارتی ہیں لیکن انہیں اس دوران موبائل نہیں ملتا اور مریم نواز اس دوران تقیے کے نیچے موبائل چھپا کر تقیے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں اب اسی دوران یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز ان خواتین پولیس اہلکاروں کے ساتھ بتمیزی بھی کرتی ہیں لیکن یہ خواتین پولیس اہلکار جو ہوتی ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے موبائل ہر صورت میں ڈھوننا ہے لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کا آپریشن کیا جاتا ہے جس کے ذریعے یہ موبائل برامد ہوتا ہے وہ موبائل برامد ہونے کا جو سین ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے کہ اصل میں مریم نواز سے یہ موبائل کس طرح سے برامد کروایا گیا کیونکہ نیپ کے زیر حراست آپ موبائل اس کمرے میں لے کر نہیں جا سکتے اب یہ جو آپریشن کیا گیا جس میں مریم نواز سے موبائل برامد کیا گیا اس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ایک مشین کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ موبائل کی لوکیشن کیا ہے اور یہ جدید مشین بتاتی یہ ہے کہ موبائل اس کمرے میں موجود ہے جہاں مریم نواز موجود ہیں اور یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ موبائل کے آخری سگنلز کو کیچ کر کر یہ بھی بتا دیتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ موبائل اس وقت کہاں موجود ہے بلکہ اس کی آخری لوکیشن کیا تھی اور یہ کس وقت آخری مرتبہ استعمال ہوا تھا اور جب یہ مشین استعمال کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ موبائل فون اب تک مریم نواز کے کمرے میں موجود ہے اس کے بعد یہ جو خواتین پولیس اہلکار ہیں یہ دوبارہ سے مریم نواز کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور مریم نواز سے کہتی ہیں کہ آپ کا موبائل کہاں ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کا موبائل اسی کمرے میں ہے اب آپ اپنا موبائل ہمارے حوالے کر دیں لیکن مریم نواز یہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک عجیب و غریب قسم کا سین کریئٹ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ ان خواتین پولیس اہلکاروں میں سے ایک کو یہ شک پڑتا ہے کہ مریم نواز مسلسل تکیہ کے اوپر کیوں بیٹھی ہیں اس کے بعد مریم نواز سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس تکیہ سے اٹھیں پہلے تو مریم نواز اس تکیہ کے اوپر سے اٹھنے سے انکار کرتی ہیں لیکن جب انہیں دوبارہ کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ مجبوراً اس تکیہ کے اوپر سے اٹھتی ہیں اور تکیہ کے نیچے سے پھر موبائل برامد ہو جاتا ہے لیکن اسی ویڈیو میں پھر ایک اور حیران کن منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو ناقابل یقین منظر ہے وہ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے اور وہ منظر اس حوالے سے ہے کہ مریم نواز نے یہ الزام لگایا تھا کہ نیب میں جو مرد پولیس اہلکار ہیں وہ ان کو تنگ کرتے رہے ان کی نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ مریم نواز کے خاتون ہونے کی وجہ سے ان کی تلاشی نہیں لی جاتی اور مریم نواز اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا موبائل فون ہر مرتبہ اپنے کمرے میں لے جاتی ہیں لیکن اسی ویڈیو میں ایک اور بڑا دلچسپ منظر بھی ہے ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب قسم کا منظر بھی ہے اور اس منظر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کی ایک جو خاتون اہلکار ہیں وہ مریم نواز کو موبائل فون پہنچاتی ہیں خفیہ طریقے سے غیر قانونی طریقے سے اس خاتون پولیس اہلکار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی پنجاب میں حکومت تو تحریک انصاف کی تھی اور جو پولیس ہے وہ بظاہر اسمان بزدار کے نیچے کام کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود پنجاب پولیس مریم نواز کی مدد کر رہی تھی اور یہ ہے شریف خاندان کا اداروں کو کرپ کرنے کا طریقہ کار اور یہ ویڈیو اب اے آر وائی نیوز نے نشر بھی کی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ